اسلام علیکم ناظرین آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ مسلمان درخت کون سا ہوتا ہے یقیناً آپ سن کے پہلے تو پرشان ہوں گے بھی مسلمان درخت سے کیا مراد ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک درخت ایسا بھی ہے جس پر کبھی خضا نہیں آتی مسلمان کو اس درخت سے تشبیح بھی جا سکتی ہے بتاؤ بھلا وہ کون سا درخت ہے تو یہ سنکر صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیالات جنگل کے مختلف درختوں کی طرف گئے حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میرے دل میں آیا کہ وہ خجور کا درخت ہو سکتا ہے مگر میں چونکہ اس محفل میں سب سے کم عمر تھا تو کم عمر ہونے کی وجہ سے کچھ کہتے ہوئے میں تھوڑا سا شرما بھی گیا پھر صاحب اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ ہی بتا دیں وہ کون سا درخت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ خجور کا درخت ہے تو یہ وہ درخت ہے جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ مسلمان درخت ہے